بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کا مار کا واقعہ ایک اور دوٹتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد رسول عزت علی بن ابی طالب پرام اللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کیا آپ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کا پیغامیں نکاہ دیا گیا ہے عزت علی رضی اللہ عنہ نے متعصف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے اس حورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کس طرح شادی کروں گا تو اس نے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حانو فاطمہ تزولہ رضی اللہ حانو آپ کا ہاتھ مانگیں گے تو وہ عورت حضرت علی رضی اللہ حانو کو اسرار کرتی رہی کہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ حانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے جب حضرت علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و جلال کی بنا پر خموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکلاتے ہوئے فرمایا حضرت علی رضی اللہ حانو نہ بولے اور شاید یا اور شرم کے مارے چپ رہے حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے تم فاطمہ رضی اللہ حانو کے لئے پیام نکاح دینے آئے ہو حضرت علیہ وسلم نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کو لال کرنے کے لئے کچھ ہے تو حضرت علیہ وسلم نے عرض کیا با خدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ حضرت علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس ذرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے اتھیار کے طور پر دی تھی تو حضرت علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ذرہ حضمہ ہے جس کی قیمت چار سو درم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا میں نے تیری شادی اس سے کر دی پس تو اس کو میرے طرف جوا دو حضرت علیہ مرتضاء رضی اللہ حانو کی ذرہ گم ہو گئی جب تلاشی کی تو ایک جہودی کے پاس سے ملی آپ رضی اللہ حانو نے اس جہودی سے فرمایا کہ یہ ذرہ میری ہے میں نے یہ ذرہ نہ فرخت کی اور نہ کسی کو حبا کی تھی جہودی نے کہا یہ میری ذرہ ہے کیوں کہ یہ میرے قبضے میں حضرت علیہ رضی اللہ حانو نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں چنانچہ دونوں قاضی شریح یہ دالت میں شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین آپ رضی اللہ حانو کیا کہتے ہیں حضرت علیہ مرتضاء رضی اللہ حانو نے فرمایا کہ یہ ذرہ جو اس شعودی کے پاس ہے میری ذرہ ہے میں نے یہ ذرہ نہ بھیچی اور نہ کسی کو حبا کی ہے شریح نے پھر اس شعودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو یہودی نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہے اور میرے قبضے میں ہیں پھر شریح نے حضرت علیہ رضی اللہ حانو سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ حانو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو حضرت علیہ رضی اللہ حانو نے فرمایا کہ جی ہاں یہ ایک کمبر حضرت علیہ رضی اللہ حانو کا غلام اور عصن رضی اللہ حانو میرے گواہ ہیں کہ یہ میری ذرہ ہے شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں تو جائز نہیں لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس شعودی کی بھی کی ہے وہ یودی اس قضیے سے بے آز متاثر گوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی ان کے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا میں گواہی دیتا ہوں یہ دین یہ دین حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے امیر المومنین یہ ذرہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کی ہے لے لیجئے جزاکم اللہ حیر ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کمنٹ شیئر کریں جزاکم اللہ حیر بہت بہت شکریہ